حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافلہ آیا ایک ہزار اونٹ ایک ہزار اونٹ ساما اور مدینہ میں قہد پڑا ہوا تھا اور سارے شہر والے پریشانت تو سارے جو تھے نا تھوک والے تاجر وہ آگئے حضرت عثمان کے پاس کہ جی ریٹ بتائیں تو فرمانے لگے کیا دو گئے وہ کہنے گی جی بیٹا اس لائٹ کو بجاؤ کہنے لگے جی دس روپے کی چیز ہم بارہ میں لے لیں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھوڑے ہیں مجھے ریٹ زیادہ لگ چکا ہے اب ٹھیک ہے زیادہ لگا تو کہنے لگے اچھا چھلیں دس روپے کی چیز ہم آپ سے چودہ میں لے لیں حضرت عثمان نے کہنے نہیں تھوڑا ہے زیادہ کرو انہوں نے کہا اچھا ہم دس روپے کی چیز پندرہ میں لے لیں گا یہ ہماری آخری بولی ہے اس سے اوپر نہیں تو حضرت عثمان نے کہنے لے کہ نہیں تھوڑا ہے زیادہ کرو مجھے زیادہ لگ چکا تو کہنے لے کہ اے سارے مدینے دے اس سٹاکیت ہے اے بیٹھے ہوئے تو تو انہوں کون زیادہ لاغ ہے جنہوں نے جتنے تھوک کا کام کرنے والے ہیں تو سارے آئے بیٹھے ہوئے تو انہوں سڑھ کو لپے لے کون ریٹ لاغ گیا ہے حضرت انہوں دس دے پندرہ دے رہے ہیں تو اس یہاں جو نہیں زیادہ لگ گیا ہے تو حضرت عثمان کہنے لے کہ تم سے پہلے نا میرا اللہ آیا تھا اور وہ مجھے ریٹ لگا گیا ہے کہ عثمان یہ تو دس روپے کی چیز پندرہ میں لے رہے ہیں میں تیری ایک روپے کی دس میں خریدوں گا کہنے لے کہ ہم سمجھے نہیں کہنے لے کہ تمہیں پتا ہے نا مدینے میں آج کل تنگی ہے کہت ہے تو میں نے ہزار اونٹوں کا سارا سامان اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا ہمارے تاجر کیا کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں بزار میں تنگی ہے میرکول مال پہ ہے پھر وہ فیرون بن جاتے ہیں اور مو منگی کی مطلع تھی وہ لوگوں کی پریشانیوں سے نفع اٹھاتے ہیں وہ لوگوں کی مصیبت سے نفع اٹھاتے ہیں بڑا دل جلتا ہے کڑتا ہے کوئی بچارہ مسلمان بھائی مصیبت میں پڑ جائے وہ گھر بیشنے پہ آ جاتا ہے دکان بیشنے پہ آ جاتا ہے تو سو روپے کے گھر کے وہ چالیس روپے لگاتا ہے میں مال ٹاؤن ٹھہر رہا تھا تو سیر کے لیے نکلا تو میرے ساتھ ایک ریال سٹیٹ کا تاجر بھی تھا اسی کے گھر ٹھہر رہا تھا تو ایک گھر کے قریب سے گزرے تو کہنے کے مولانا یہ گھر ہے آٹھ کنال کا ہے چوبیس کروڑ ہے اس کی قیمت لیکن ابھی اس کی سولہ سے زیادہ کوئی نہیں لگ رہی میں نے کہا کیوں کہا ہے یہ اس کو بہت بڑا گھٹا پڑ گیا ہے تو اس مشکل میں آ کر یہ بیچ رہا ہے کہ میرے کرزے اتر جائیں اور کچھ میرا کام چل پڑے تو ایسے موقعوں پہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑے اور بہت بڑے عرب پتی پارٹی کا نام لے کر کہنے لگا کہ چند دن پہلے ہی ان کا فون آیا تھا کہ کوئی مرغہ تو نہیں پھنسا کوئی مرغہ تو نہیں پھنسا کیا مطلب کہ کوئی مصیبت زیادہ گھر بیچتا ہو یا فیکٹری بیچتا ہو تو لینے والے کیا کرتے ہیں دام گرا دیتے ہیں واللہ یہ فرعون ہیں یہ ظالم ہیں میں نے کہا اگر میرے پاپ ایسے ہوتے میں اس کا چوبیس کروڑ کا جو ہے نوہ میں تیس کروڑ میں خریدتا کہ چوبیس کروڑ سے کرزہ اتارتا اور اوپر کا چھے کروڑ ہی اپنے کام میں لاتا لانت ہے اس لالچ پر کہ میں مسلمان بھائی کو مصیبت میں دیکھوں اور پھر اس کا ساتھی بننے کی وجہ ہے اور اس پر مصیبت ڈالوں تو میں کیا کروں جب قوم کا دین پیسہ بن جائے اور قوم کا مذہب وہ صرف دنیا کی دولت بن جائے تو پھر وہ اندھے ہو جاتے ہیں پھر وہ اللہ کی نظر میں جانور بن جاتے ہیں انسان بھی نہیں ہوتے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نا مدینے میں قہت آیا ہوا ہے اب تو موقع تھا وہ مو مانگی قیمت دے رہے تھے کہا سارا صدقہ سب صدقہ ہزارون اچھا اب ہوا کیا اوپر کیا ہوا حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفید گھوڑے پر سوا رہے ہیں اور کہیں جا رہے ہیں تو انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں آپ سے تو ملنے کو بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ آج میں فارغ نہیں آج عثمان نے جو اللہ کے نام پہ صدقہ کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی ہوروں سے اس کا نکاح پڑا ہے اور اس کا ولیمہ رکھا ہے میں عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہا ہوں آہاہ تو میرے اللہ نے دوسری آیت اتاری من ذا اللہ یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہو اضعافا کثیرا کون ہے مجھے کرزادے میں کئی گناہ کر کے واپس کروں ٹھیک ہے میرے معبوب نہیں یا اللہ زد امتی تھوڑا اور زیادہ فرما اللہ نے کہا چاہ چل مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلْ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِعْتُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يَضَاعِفُ لِمَنْ يَشَا وَاللَّهُ وَاسِعُنِ عَلِيمٍ اچھا میرے معبوب آپ کی امت کی ایک پر سات سو تو آپ کہتے وَحْوَا وَحْوَا تگلی بن گئی ایک پہ سات سو کوئی ہے کائنات میں ایسا کاروبار کہ روپے کی چیز پر آپ سات سو روپے نفع لے سکو ہے کوئی دنیا میں ایسا کام پوری کائنات میں ایسا کام کوئی نہیں میں قربان جاؤں رحمت اللی العالمین نے پھر کہا یا اللہ تھوڑا ہے ذرا اور زیادہ فرما خصوصی پیکج پر یہ سارا سنا رہا تو میرے اللہ نے کہا اچھا میرے حبیب چالونا اپنے ضرب چھڑیے تقسیم چھڑیے جمع چھڑیے تفعی ایک سو دو سو ترہ سو چار سو پانچ سو چھ سو نہیں چھوڑ دو اِنَّمَا يُوَفَّتْ سَابِرُونَ اَجْرُهُمْ بَغِیرِ حَسَاب ہا اتنی میری شرط ہے جو آپ کی امت میں سبر والے ہوں گے ان کو بے حساب دوں کھلا چک جو مرضی لکھنا ہے لکھ دیو سات سو لکھو سات سو کرو لکھو سات سو کرو لکھو جو لکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا کھلا چک یہ اس امت کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کا معاملہ ہے اس امت کے ساتھ